اسلام علیکوئیورز میں ہونی لفر سرورین ساری اور آج ہم بنا رہے ہیں ایک بہت ہی بہترین چکن سپرنگ رول جو مزیدار بنتے ہیں اور اسے بنانا بھی بہت آسان ہے آپ اسے اسی طرح سے بنائیے گا جیسے ہم آپ کو بتائیں گے تو یہ بہت ہی بہترین بن کر تیار ہوں گے تو آنے والے افتار میں آپ اسے ضرور رائے کریں بہت ہی زبردست بنتے ہیں اسے آپ ٹوماتو ساوس کے ساتھ سورپ کر سکتے ہیں تو دیکھیں کس طرح سے بنتے ہیں یہ سپرنگ رول سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ حضرمان کہیں اسے بنانے کے لئے آپ کو باؤ کلو بونلس چکن کا استعمال کرنا ہے نیکٹو فکٹی گرام اسے آپ ایک کوکر میں ایڈ کر دیں پتیلے میں اس میں آدھا گلاس کے اتنا پانی ایڈ کر دیں اور اسے کے ساتھ اس میں آدھا ٹی سپون نمک ایڈ کر دیں اس میں آدھا ٹی سپون ہی ہلدی پاورڈر بھی ایڈ کر دیں اس کے بعد ہم نے کوکر میں اسے تین سٹی تک گلا لیا تھا اور اس کے بعد ہم نے اس کے ریشے کر لیا اس کے بارک بارک ریشے کر کے الگ رکھ دیں اب ہم نے کچھ سبزیاں لیے ہیں جس میں ہم نے آدھا کلو گو بھی لی ہے چار میڈیم سائز کی کیفزی کمیانے کے شملہ میرچے لی ہے ایک کپ ہم نے فرینج من لی ہے اسے بارک پتلا پتلا کٹ لیا تھا اور ایک کپ ہم نے گاجر لی تھی جسے ہم نے قدو کش کر لیا تھا کڑاہی میں ون فورت کپ کی اتنا کوکنگ آئل ایڈ کر دیں جب یہ گرم ہو جائے تو اس میں ہمیں کرش کیا ہوا لسن ایڈ کرنا ہے ٹو ٹیبل سپون کی اتنا اور ون ٹیبل سپون ادھرک ایڈ کر دیں کرش کیا ہوا اسے تھرٹی سیکنڈ تک اسی طرح سے بھون لیں آج کو سلو رکھیں اب ہم اس میں کرش کی ہوئی ہری میرچے ایڈ کر دیں ایڈ کر دیں گے 3 ڈیبل سپون کے اتنا اتنی میرچے کافی ہوگی یہ زیادہ سپائسی نہیں بنے گا لیکن اگر آپ بہت زیادہ ہی کم پھیکا کھاتے ہیں تو آپ ہر ہی میرچے آپ اپنے حساب سے ایڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جب ادھرک لسن ہلکا براؤن ہو جائے تو ہم اس میں کرش کی ہوئی کالی میرچوں کا پاورڈر ایڈ کر دیں گے 1 ڈیبل سپون سے تھوڑا سا کم ایڈ کریں اور اسے ایڈ کرنے کے بعد بس آپ مکس کر لیں اور اس میں جو سبزیاں ہیں اسے ایڈ کر دیں پہلے تھوڑی سی سبزیاں ایڈ کریں اور مسالے کو اچھے سے مکس کر لیں تاکہ جو مسالہ ہے وہ نہ جلیں اور اس کے بعد ساری سبزیوں کو ایڈ کرتے جائیں اب آپ کو آنچ کو بلکل تیز کر دینا ہے اگر آپ نے اسے بلکل سلو آنچ پر پکایا یا نورمل آنچ پر پکایا تو جو سبزیاں ہیں اس کا پانی باہر آ جائے گا اس لئے آنچ کو تیز رکھیں اور اسے تیز آنچ پر ہی پکائیں اس کے بعد ہم اس میں دو میکگی کیوب ایڈ کر دیں گے ویجیٹیرین اب ہم اس میں چکن کے ریشے ایڈ کر دیں گے آنچ کو ہم نے بلکل تیز رکھا ہے اور اسے تیز آنچ پر ہی ہم چمچ چلاتے ہوئے پکاتے رہیں گے ہمیں اسے پانس سے سات میٹ تک اچھی طرح سے پکا لینا ہے جب سبزیاں آپ کو لگے کہ گل گئی ہے نا تب تک اسے پکائیں بہت زیادہ ٹائم نہیں لگے گا کم سے کم آپ پانس سے سات منٹ تک اسے پکا لیں اس طرح سے اسی بیچ ہم اس میں آدھا ٹیبل سپون کے اتنا نمک ایٹ کریں گے جو چمچ پہ آدھا ٹیبل سپون ون ٹیبل سپون لکھا ہوتا ہے اسی چمچ کے استعمال کرنا ہے تو ہر چیز پرفیکٹ ہوگی اسے اچھے سے مکس کر لیں اسے بھونتے ہوئے ہمیں کچھ سات منٹ تک ہو چکے ہیں اور اب جو ہے یہ اچھی طرح سے سبزیاں جو ہے گل چکی ہیں اب ہم نے اسے نکال لینا ہے تو اسے ہم ایک بڑے سے تھال میں نکال دیں گے اسے ایک بڑے سے تھال میں نکالنے کے بعد ہم اسے تھوڑا سا تھنڈا ہونے دیں گے اور اس کے بعد ہم اس میں تھری ٹیبل سپون کے اتنا ٹیماتو ساوس ایٹ کریں گے جو ہم اکثر آپ کو بتایا کرتے ہیں اسی ساوس کے استعمال کیا ہے مگی ہوترین سویٹ ساوس یہ تھری ٹیبل سپون کے اتنا ایٹ کرنا ہے اور اسے کے ساتھ اس میں ایک کپ کٹا ہوا ہرہ دھنیا ایٹ کر دیں گے دیسی ہر دھنیا کے استعمال کریں ایک کپ اس میں مائونیز ایٹ کر دیں گے جو ویجیٹرین مائونیز آتا ہے اس کا استعمال کیا ہے اگر آپ کے پاس کوئی دوسرا بہترین سا مائونیز ہے تو اسے بھی ایٹ کر سکتے ہیں ایک کپ کے اتنا ایٹ کرنا ہے اس کے بعد اسے اچھے سے مکس کر لیں اور مکس کرنے کے بعد اسے سائیڈ میں رکھ دیں ہم نے سکس ٹیبل سپون کے اتنا میدہ لیا تھا اس میں تھوڑا سا پانی ملا کے اس طرح سے پیسٹ بنا دیا رولز کو چپکانے کے لیے بنایا ہے اسے سائیڈ میں رکھ دیں اب ہم اس کے رولز تیار کریں گے تو یہ جو رولز ہے یہ تھوڑے سے بڑے بنتے ہیں سائز میں میدے اور پانی کو جو ہم نے مکسیا تھا اسے اس طرح سے ایک طرف لگا دیں اور اسے ایک طرف سے اس طرح سے فولڈ کریں اور دوسری طرف سے اس طرح سے فولڈ کر کے اسے رول کر لیں اور آخر میں بھی تھوڑا سا میدہ آپ کو لگانا ہے تاکہ اچھی طرح سے چپک جائے اسے طرح سے ہم سارے رولز کو تیار کرتے جائیں گے جو ہم نے رولز کی پٹیاں لیے ہیں یہ تھوڑی پرانی ہو گئی ہے اس لئے اتنی بہترین نہیں بن پا رہی ہے تو آپ فریش والی پٹی کا استعمال کریں اسے لاکر کچھ ایک مہینہ ہوتے آ رہا ہے ہم نے جب بھی رمضان شروع تھے تو یہ تھوڑی سی خراف سی ہو گئی ہے فولڈ کرتے وقت کہیں کہیں سے ٹوٹ بھی جا رہی ہے تو آپ ایسا نہ کریں آپ بلکل فریش پٹی کا استعمال کریں ٹھیک ہے اچھا پاؤ کلو چکن سے ہے نا ہم ٹوئنٹی ون رول بنا لیں گے تو آپ چاہیں تو اسے فریزر میں رکھ سکتے ہیں اسی طرح سے بنا کے کسی زپ لگ بیک میں آپ اسے اس طرح سے رکھ کر فریزر میں رکھ دیں آپ کسی بھی چیز کو کباب ہوئے اسی بھی چیز کو آپ اسی طرح سے زپ لگ بیک میں ہی رکھ دیں تاکہ جو فریزر میں ہم فیش وغیرہ رکھتے نا اس کی بھو نہ چلی جائے ہماری کباب وغیرہ میں تو یہ زیادہ بہتر ہوتا ہے اچھا اب ہم نے ایسے فرائے کرنا ہے تو اسے ہم میڈیا مارچ پر ہی فرائے کریں گے تیل کو جہنا بہت زیادہ گرم نہیں کرنا ہے نارمل گرم کر لیں اور اس کے بعد اسے ایٹ کر دیں اور اسے گولڈن براؤن ہونے تک دونوں طرف سے فرائے کر لیں اچھا بیورز مجھے بتائیں کہ آپ کو ایٹ کے لئے کونسے ڈش چاہیے اگر جس کی بھی رکھت زیادہ ہوگی تو کوشش کریں گے کہ وہ ڈش آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں اور اس کی اوریجنل ریسپی ہونے چاہیے اور زبردست ہونے چاہیے یہ تو بہت ضروری ہے تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کی فرمائش کے اوپر ہم وہ ڈش تیار کریں اچھا اب یہ جو ہے نا گولڈن براؤن ہو جائے اس طرح سے تو اب ہم اسے نکال لیں گے بہت زیادہ ڈاک براؤن ہونے تک فرائن نہیں کرنا ہے بس اس طرح سے جب نظر آنے لگے تو اسے نکال دیں تو دیکھیں کتنی آسان ریسپی تھی نا سپرنگ رول کی اسے آپ ایک بات ضرور ٹرائے کریں گے اور جب بھی ٹرائے کریں گے ہمیں کمنٹ کرنا بلکل نہ بھولیے گا آپ کے بہت بہترین کمنٹ آتے ہیں ماشاءاللہ جسے پڑھ کے ہمارا دل خوش ہو جاتا ہے تو یقین ہم بھی آپ کے دل کو خوش کریں گے اور ایسی بہترین ریسپیز ہم آپ کے ساتھ آگے بھی شیئر کرتے جائیں گے تو جو نئے دیکھ رہے ہیں وہ ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں شیئر کر دیں لائک کر دیں اور بیل ایک اون کے بٹن کو تبانا بلکل نہ بھولیں تاکہ آپ کو آنے والے ویڈیوز کی نوٹیفکیشن ملتی رہے یہ فری ہے دعاوں میں یاد رکھیں اسلام علیکم